السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم عاشورہ یعنی دس محرم کا دن گزر چکا ہے اور دس محرم کو ہم تمام مسلمانوں نے خواتین نے مرد حضرات نے کیا کچھ نہیں کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں کہیں جا رہی ہیں آپ لوگوں سے شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم سب لوگوں کے اندر فکریں پیدا ہو اور ہم ایک بار جو چیزیں ہم دس محرم کو دیکھتے ہیں دس محرم کو کیا نہیں ہوتا اللہ معاف فرمائے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ خواتین نہیں کرتی ہیں مرد حضرات کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ڈی جے ڈھول تاشے بڑی بڑی علمانیاں بڑی بڑی برراک اور اس برراک کے نیچے اس برراک کا عاشرواد لینے والے ہمارے مسلمان بچے بچیاں عورتیں مرد قبروں پر سجدے کرتے ہوئی خواتین کیا کچھ نہیں ہوتا میرے عزیز بھائی اور پھر آپ دس محرم کو جب تازیہ نکلتے ہیں تب آپ دیکھئے کہ زہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے مسجد خالی پڑی ہوتی ہیں ایک صف ڈیر صف مسجد خالی ہوتی ہیں اور سڑکیں آباد ہوتی ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نعرے تکبیر حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس پر جو ہے نا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں لیکن مسجد خالی ہوتی ہیں سوچنے کی بات ہے کہ یہ کونسا راستہ ہے کیا یہ اہدن السراط المستقیم جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جس راستے کو سراط المستقیم کہا ہے کیا یہ وہ راستہ ہے حضرت حسین ربی اللہ تعالی نے جس سچ اور حق کے لیے جس دین کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان کا نظرانہ قربانیاں پیش کی تھی شہادت کا جام نوش فرمایا تھا کیا یہ وہ دین ہے انہوں نے تو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی ان کی ان کی ماں نے ان کی بچیوں نے ان کی بیویوں نے ان کے گھر والیوں نے پردہ نہیں چھوڑا یہاں کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے ایسی ایک نہیں ہزاروں ویڈیوز ہیں آپ جہاں چلے جاؤ ہر شہر کی یہی کہانی ہے اور اس کو ہم لوگ دین سمجھتے ہیں اور رات کو مغرب کی نماز کے بعد ہمارے ہم مہمان آگئے تو ہوتیل سے جو ہے نا روٹی مانگانی پڑی ناند والی آپ یقین مانیں کہ ہوتلوں پہ اتنی بھیڑ تھی کہ اگر آپ کو تین روٹی بھی چاہیے نا تو اس کے لئے آپ کو آدھا گھنٹہ ویڈ کرنا پڑے گا روزے سے تو یہ لوگ تھے نہیں کیونکہ اگر روزے سے ہوتے تھے دوپہر کے وقت میں شربت پیتے ہوئے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نظر نہیں آتی حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ نے تو کبھی روزہ دس مورنم کا چھوڑا ہی نہیں تھا کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسجد خالی اور سڑک بھری ہی نظر آ رہی تھی میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ہم ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر یہ تو چند ویڈیوز ہیں اس سے بھی بڑی خطرناک خطرناک ویڈیوز ہیں ڈانس والی ویڈیوز ڈی جے ڈی جے سانگ پر جو ہے نا دس محرم کے دن ناشتے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز برراک کے آگے سر جھکاتی ہوئی خواتین کی ویڈیوز آپ کو کتنی ویڈیوز میں دکھاؤں اور نماز چھوڑنے والوں کی تو ایک بڑی تعداد ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دے تو وہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے جیسے کہ اس نے کفر کر لیا ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے میں اپنی تمام ماں و بہنوں بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں تمام مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ یہ اپنے دل سے پوچھے گا کیا یہ وہی دین ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ایک ویڈیو تو میں نے بہت عجیب و غریب دیکھی وہ ویڈیوز میں آپ کو یہاں اسکرین پر نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے گائیڈ لائن سٹرائک آ جائے گی کہ ایک چھوٹا سا بچہ دو سال کا ہوگا شاید ڈیڑھ سال کا ہوگا اس کی ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوتی ہے لوگ اپنے خنجر سے اپنے باڈی پر مار کے خون نکال رہے ہوتے ہیں ماتم منا رہے ہوتے ہیں تو اس بچے کو بھی آگے کیا جاتا ہے تو اس بچے کے ہلکا سا چاکو مارا جاتا ہے اس کے سر سے خون نکلتا ہے پھر اس کے پٹی باندھی جاتی ہے تو بھائی یہ کونسی محبت ہے ایک ڈیڑھ سال کے دو سال کے محصوم بچے کے سر میں آپ چھوٹی مار رہے ہو پھر خون نکل رہے ہو تو پہنچ رہے ہو یہ عبادت ہے یہ کونسی عبادت ہے تازیہ تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد پھر توڑ تاڑ کے دفن کر کے چلے آتا ہو یہ کونسی عبادت ہے غیر مسلموں کے اس تہوار سے کتنی مشابت آپ کو نظر آتی ہے مورتیوں کے آگے جھکنا اور یہاں برراک کو بنایا کہ اس کے آگے جھکنا کتنی مشابت نظر آتی ہے آپ ایک بار ہم سب لوگ اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ صراط مستقیم ہے کیا یہ دین کا راستہ ہے اور اگر یہ دین کا راستہ نہیں ہے تو جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہماری بہنیں ان کے لئے فکر مند ہونا ان کے لئے دعائیں کرنا ہے نا ان کے لئے اللہ سے راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگنا اور ان کو پیار محبت سے دین کی طرف بلانا پیار محبت سے ان کو دین کی بات سمجھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لئے کوشش کیجئے اپنے اپنے علاقوں میں محنت کیجئے اپنے اپنے علاقوں میں یہ ارادہ کیجئے کہ میں اپنی جان لگا دوں گا اور نفرت سے نہیں سختی کے ساتھی نرمی سے پیار محبت سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ علم کی روشنی جلا دے بس وہ جہالت کے اندھیرہ خود بخود ختم ہو جائے گا اس کے لئے کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ